انفو فور پیشنٹ اشکار ہوتی ہیں اس بیماری کا ان کے علامات میں جو سب سے پہلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دانہ جو پکھانے والی جگہ کے آس پاس بن جاتا ہے اور اس دانے میں سے کبھی کبھار رشا بلڈ اور کبھی کبھار پانی اور اس طرح کی جو رتوبت ہے وہ خارج ہوتی ہے رتوبت خارج ہونے کے ساتھ باقی چیزوں کے ساتھ کبھی کبھار پین بھی فیل ہو سکتی ہے اور پین جو ہے وہ باز کت بڑی سویر بھی ہو جاتی ہے اگر اس فیسٹولا میں انفیکشن ہو جائے فیسٹولا بیسیکلی ہوتا کیا ہے فیسٹولا ایک ایسی بیماری ہے جو انفیکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی جس طرح باقی ہم بیماریوں کی بات کر رہے تھے جس میں بابا سیر ہے فیشر ہے جو ہم نے پہلے بات کی ایون کینسرز تک بھی تو اس میں سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہی جہاں پہ ہیمرائیٹس بنتے ہیں فیشر بنتے ہیں وہیں پہ فیسٹولا بھی بنتے ہیں تو اگر میڈیکلی بات کریں تو پکھانے والی نالی کے اندر کچھ گلینڈز ہوتی ہیں جن کو پیریینل گلینڈز کہتے ہیں وہ گلینڈز جو ان کی انفیکشن ہوتی ہے اور انفیکشن وہ ساری جو پکھانے والی نالی ہے اس کی لیئرز کو اس کی جو بھی لیئرز ہوتی ہیں اس کو کراس کر کے باہر جب آتی ہے سکن کے پاس تو وہ اپنا رستہ انفیکشن باہر بنا لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ دانہ بنتا ہے جس کو ہم فیسٹولا کرتے ہیں تو جو باقی علامات ہیں بلیڈنگ کبھی کبھی پین اور اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ کب بز ہوگی پیشن کو اور سب سے پہلے جو ہم پسٹن کرتے ہیں پیشن کو اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں وہ کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن کے وجہ سے باقی بیماریوں کے ساتھ یہ بھی ڈویلپ ہوتے ہیں جب پیشن ہمارے پاس آتا ہے سرجن کے پاس آتا ہے تو ہم اس کا معاینہ جب کرتے ہیں تو پکانے لی جگہ پہ پاہر کسی ایک جگہ پہ بیسے تو ہم جیسے کہتے ہیں کہ پکانے والی جو نالی ہے اس کو ہم کلاک وائز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جگہ کو ٹوالو اکلاک، ٹری اکلاک، سکس اکلاک نائن اکلاک لیکن وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں تو فیسٹولا کی جگہ جو میں پتا چل جاتی ہے پھر پکانے کے اندر ہمارا طریقہ ہے پار ریکٹل کر کے انگلی ڈال کے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کتنا اس کی لیند کتنی ہے اس کی جگہ اور کہاں کہاں وہ جا رہا ہے کٹیگرائز دو کٹیگرائز میں اس کو ڈوائیڈ کیا جا سکتا ہے بعض کار جو فیسٹولا چھوٹے ہوتے ہیں ان کی جو علاج ہے ان کا علاج ہے وہ تھوڑا سا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے اور جو لمبا فیسٹولا ہوتا ہے جو پرانا چل رہے ہیں جس کی آگے برانچز ہو جاتی ہیں یعنی جیتنا وہ لمبا ہوگا وہ اس کی برانچز پھیل جائیں گی تو اس کو منیج کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے علاج کرنے سے پہلے کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ اس کے خرائے جا سکتے ہیں بعض کار میں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے آپ نے اس کو معینہ کیا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا فیسٹول ہے اور اس کو ہم نے کیسے منیج کرنا ہے جو علاج ہے اس میں میڈیسن کا رول بہت کم ہے کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو بعض کار پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا علاج کوئی میڈیسن تو نہیں ہے تو میڈیسن اس کا بالکل علاج نہیں ہے اگر آپ میڈیسن دیں گے تو تھوڑا سا یہ ایک اس کی پین بہتر ہو جائے گی کبزٹیک ہو جائے گی انفیکشن اگر ہے تو وہ بہتر ہو جائے گی لیکن سرجری ہی اس کا فائنل سلوشن ہوتا ہے اور سرجری جو ہم پلان کرتے ہیں وہ باقی سرجریز کی طرح اسی طرح پہلے ٹیسٹ کرے جاتے ہیں جو بیوشی سے پہلے بیوشی کرنے والے جو نسیٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ٹیسٹوں کے بعد پھر داخل کر کے اس کا آپریشن کیا جاتے ہیں جو دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے جیسے ہی فششولا کی لینٹھ بڑھتی ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے جو اس کی سرجری ہے وہ اتنی ہی پچھیدہ ہوتی ہے اس کے پیٹو کے وہ چھوٹا سائز ہے سرجری کا جو دوسرا پہلو ہے سمپل سرجری کی بجائے پھر ہمیں ایک اس طرح کی چیز استعمال کرنی پڑ جاتی ہے جس کو ہم سی ٹون کہتے ہیں سی ٹون کا جو لفظ ہے وہ آپ کی مدہ انڈرسٹینڈنی کے لیے آسان الفاظ میں یہ ہے کہ وہ اگر چھوٹا فششولا ہو تو اس کو ہم نکال لیں یا کھول لیں کمپلیکیشن ہے وہ چانسز اس کے کام ہوتے ہیں اور فششولا کی سرجری میں یا ہمراہیٹ کی سرجری میں یا جس رہا ہم فششر کہہ رہے تھے اس میں سب سے بڑا رزت کی جو ہوتا ہے کہ پخانے کی جو نالی کا کنٹرول ہے پخانہ کنٹرول کرنا وہ ڈیمیج ہوتا ہے جو اگر چھوٹا فششولا ہو تو اس میں ڈیمیج کم ہوتا ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں اور اگر فششولا بڑا ہو جائے جو کہ وہ سارے سفنگٹر کمپلیکس کو کروس کر کے اوپر جا رہا ہے تو اس کا علاج پھر اس لیے مشکل ہے کہ اگر اس کو ہم کٹیں گے تو وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کٹنے کی بجائے ہم اس میں ایک چیز ایسی ڈال دیتے ہیں جس کو ہم سیٹون کہتے ہیں وہ کوئی دھاگہ بھی ہو سکتا ہے کوئی باریک ٹیوب بھی ہو سکتی ہے کوئی گلاب کا پیس ہو سکتا ہے اس طرح اور وہ سیٹون کو جب ہم فششولا کو دیکھ کے اور اگر وہ اس طرح کا علاج کرنا پڑے جو سیٹون والات ہے تو اس میں پھر پیشنٹ کے لیے بعد میں ریکاور کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ جہاں چھوٹا فششولا وہاں پہ ریکاوری میں تین سے چار ہفتے لگ جاتے ہیں لیکن جب سیٹون ڈالا جاتا ہے تو سیٹون ڈالنے کے بعد تین ہفتوں کے بعد مریض کو بلا کے اس سیٹون کو پھر بدلا بھی جاتا ہے اس کو ہم ٹائٹ بھی کرتے ہیں اس طرح کچھ منیورد ہوتے ہیں اور وہ تین چار سیشن میں جا کے پھر وہ فششولا جو ہے وہ نارمل شکل میں آتا ہے یعنی وہ بڑا سائز جو فششولا کا جو لمبا اوپر تک جا رہا ہوتا ہے وہ سیٹون کی وجہ سے نیچے آکر اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ٹریٹمنٹ کرنا جائے ایزی ہوتا ہے اب سب سے بڑا کوششن یہ ہے کہ فششولا کو کیسے پیرونٹ کیا جا سکتا ہے یعنی اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے تو جیسے ہم بات کر رہے تھے ہیمرائیڈ میں، فیشر میں اور ایون کینسرز میں تو اس کے علاج کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ قبض ہے قبض کو ٹھیک کرنا اور قبض کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ میں چیز در بیٹ کر دیتا ہوں اس میں سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں چیز ڈولپ ہو رہی ہے وہ لیک آف ایکٹیوٹی ہے یعنی ہم ہم اتنے ایکٹیوٹی نہیں ہیں ہم گھر میں ہیں یا آفس میں ہیں تو ہم اپنا آفس ورک اور باقی چیزوں میں اتنے بیزی ہیں کہ ہمارے پاس وارک کا ٹائم نہیں ہے ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے بیٹ ہمارے بڑھتے ہیں کھانا کھایا اور بیٹھ گیا جا لیٹ گیا تو یہ چیز ختم کرنے کے لیے ہم اڈوائز کہتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل موڈیفکیشنز کریں ساری چیزیں ایکٹیو کریں یہ سارے میجیز جو ہم نہیں کر رہے وہ کریں اور اس کے علاوہ ایسی ڈائیٹ لیں جو کانسٹیپیشن نہ کریں یعنی اس میں پینے والی چیزیں زیادہ لیں ہائی فائبر ڈائیٹ لیں اس پوگول جس میں آتا ہے اس میں سلاد ہیں سبزیاں پھل وہ زیادہ کھائیں اور ایسی چیزیں جو کبز کرتی ہیں جس میں ویسٹرن ڈائٹ ہے جس شورما برگر سینڈوچ راتھے نان باہر کے کھانے یہ سارے کانسٹیپیشن کرتے ہیں اور پھر ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جس ہم سیرپس جاتے ہیں جو ٹیبلٹس ڈیفرنٹ میجرز اکارڈنگ تو سویریٹی آف دا کانسٹیپیشن اس کی سویریٹی کے مطابق یہ آپ کریں تو کبز کو ٹھیک کرنا ہی اس کا علاج ہے یعنی اس کا بچاؤ بھی ہے اور آپریشن کی نوبت اگر آ گئی جو کہ ایک دفعہ اگر یہ ڈیویلپ ہوگی ڈیزیز تو اس کا علاج میڈیسن نہیں ہے تو سرجری اگر پیشن نے کروا لی اور سرجری کے بعد بھی اگر کبز سیکھ نہیں کی تو فشولہ دوبارہ بھی بنتا ہے اور اس میں بہت کومن کوششن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں فیشر کے بارے میں بھی ہیمرائیٹ کے بارے میں بھی فشولہ کے بارے میں بھی کہ یہ بار بار بن جاتے ہیں تو جو بار بار بنتے ہیں اس کی دو ہی وجوات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سرجر نے سرجری سے پہلے اس کو صحیح ایویلویٹ نہیں کیا یعنی سرجری سرجری کو کرنے سے پہلے پورا میپ کیا جاتا ہے کہ کس طرح جس سے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ کون سی جگہ ہے کس طرح کی لیندھ ہے کیا اس میں پلین کیا کرنا ہے تو اگر آپ نے پروپر اس کو ورک اپ نہیں کیا اور وہ کوئی پارٹ اس میں اندر مس ہو گیا یا چھوڑ گیا یا سرجر ریلیٹیو لی ان ایکسپیرینس ہے تو اس میں دوبارہ بننے کے چانسز کافی زیادہ ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کی کمپلینس ٹھیک نہیں ہے یعنی سرجر نے اپنی سرجری بلکل اچھی کی ساری بیماری نکال دی جو بھی اس کی منیجمنٹ وہ کی اور کبز جو ہے جو اس کی بیسک کاز ہے اور وہ نہیں پیشنٹ ٹھیک کر سکا ڈیو ٹو اینی پرابلم بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم مسروفیت زیادہ ہے بہت سارے کہتے ہیں جی کہ مرپس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکن اس کی لیے بڑا ضروری ہے اور کبز ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ فششولہ اس شوقہ پہ تو شاید نہ ہو لیکن وہ کہیں سے بھی دوبارہ سار اٹھا سکتے ہیں کسی اور جگہ ڈیویلپ ہو جائے گا پہلے اگر فرس کو تھری او کلاک پہ تھا تو وہ سکس پہ بن جائے گا سکس پہ تھا تو نائن پہ بن جائے گا تو یہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کی دوبارہ بننے میں دوبارہ بننے کا موجب بنتے ہیں اس گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی علامت ہے جو جس کو ہم دانہ بھی کہتے ہیں عرف عام میں ٹھیک ہے یا گڑ بھی کہتے ہیں یا کوئی سوائلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ہے تو اس کو فوراں رول آٹ کرائیں جیسے جیسے وہ ٹائم زیادہ پاس ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اس پہ جو اس کی مینیمنٹ ہے وہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو مینیج کرنا وہ مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس گفتو کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ